عوامی لیک کے سربراہ شیخ رشید نے خیال ظاہر کیا کہ اس فیصلے کو کاغذوں میں تو بڑا مقام حاصل ہوگا لیکن عمل کچھ نہیں ہوگا جس طرح ان کی پارٹی پر پوری گرپ ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی فرق آئے گا ایک فیصلہ ضرور ہوگا ہے لیکن اس فیصلے پر حقیقی عمل جو ہے وہ وہاں نہیں ہوگا سپریم کورٹ بار کی صدر آسمہ جھانگی نے کہا ہے کہ صدر پاکستان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کے دور میں کئی غیر سیاسی سو کالڈ پریزیڈنس رہے اور ہمیں پتا ہے کہ ان کی سیاست کہاں سے کنٹرول ہوتی تھی مجھے بڑا ماف کریں میں نے شاید زیادہ کہہ دیا ہے مگر مجھے منظور ہے ایک سیاسی آدمی مگر مجھے وہ منظور نہیں ہے جس کی سیاست جی ایچ کیو سے آتی ہو یا رابل پنڈی سے آتی ہو سابق وزیر قانون خالد رانجہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ صدر کو فیصلے پر عمل کرنا چاہیے سیاسی تجزیہ کار اور مسلمی نون کے رکن میں قومی اسیمبلی آیاز امیر کا کہنا ہے کہ عدالت یہ کیسے معلوم کرے کہ صدر سیاسی سرکرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں جبکہ پنجاب کے وزیر قانون رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ صدر کی سیاسی سرکرمیوں غیر آئینی ہیں جسٹس ریٹائر ناسا جاوید اقبال نے بھی اس بات کو دھرایا کہ صدر کو عدالت کا فیصلہ ماننا پڑے گا میں سمجھتی ہوں کہ جہاں ایک جمہوری نظام ہے اور جو ہمارا اس وقت وفاقی نظام ہے جس میں صدر جو ہیں وہ وفاق کی سالمیت کے نمائندگی کرتے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ وہ تمام سیاسی جو ہے سرکرمیاں اور سیاسی پارٹیوں سے لا تعلق ہوں اور بالاتر ہوں اور ان کی ذات کے اوپر کوئی کانٹروورسی نہ ہو موسیقی